السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ریگولر تلاوت آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے ہم مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا النَّبِي يُحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ مِئَاتَيِّنَ ایک تو آپ نے یہاں غنہ کرنا ہوگا يَكُمْ کے اوپر نون کینسل کر کے میم کا غنہ ہوگا یہاں اخفہ کا غنہ ہوگا اس کے بعد میم زیر می علیدہ کر کے حمزہ کو واضح کر دینا ہوگا مِئاتَيِّن وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَاتُوِينَ يَغْلِبُونَ أَلْفَاب مِنَ الَّذِينَ یہاں بھی ہم نے غنہ کرنا ہوگا اور اس کی مت کرنی ہوگی مِئاتُوِينَ يَغْلِبُونَ أَلْفَاب مِنَ الَّذِينَ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفُونَ يَغْلِبُونَ أَلْفَاب مِنْ بِإِذْنِ اللَّهِ غنہ جو ہوتا ہے جہاں حروفِ حلقی آجائے وہاں نہیں کرتے میم کے اوپر غنہ ہوتے غنہ کا مطلب ہوتا ہے گنگنہ گنگنی آواز میں آواز کو جو ہے ورڈ کو تھوڑا سا کھینچنا وَإِنْ يَكُمْ یہاں بھی ہم نے غنہ کیا یہاں بھی غنہ کیا اور نون اور میم دو حروف ایسے ہیں جہاں غنہ ہوتا ہے دو زبر دو زبر دو پیش کے آخر میں نون کی آواز پیدا ہوتی اسے نون نے تنوین کیتے وہاں بھی غنہ ہوتا ہے وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفُونَ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کا یہاں باریک کریں گے وَاللَّهُ مَعَسْقَابِرِينَ مَا کَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرَوَى تُرِيدُونَ عَرَوَى الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَاكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَجِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مَا أَخَذْتُمْ